جے گرو جی سنگا جی آج شنیوار ہے بڑائی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے شنیوار کا سنگا جی آج کے سسنگ سے پہلے ہم سبھی مل کر گرو جی کا منتر جاب کریں گے سنگا جی آج شنیوار والے دن گرو جی میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہا ہے آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لئے گروہ جی نے آج یہ شنیوار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کر کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا چمتکاری سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری دل لگا کے شنیوار کے سپیشل سسنگ کو ایک بار سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ چمتکاری سسنگ سن کر گروہ جی کی آپ کو بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی کیونکہ گروہ جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس شنیوار کے چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کے مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپہ کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ei نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پہ تو کھرپائی نہیں ہوئی سنگل جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگل جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسوں کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسوں کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ پہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں سنگا جی آج کے ٹائم میں کسی کے پاس بھی فالتو پیسہ نہیں بڑا ہوا کہ کوئی کسی کو دے دے کوئی کسی کی ہیلپ کر دے کوئی کسی کی مدد کر دے سب کا آج کل برا حال ہے ہر کوئی پیسے کے بیچے پریشان ہے پیسہ ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس تو میں تو گروہ جی سے آج یہی کہتا ہوں سنگا جی کہ گروہ جی آج آپ ساری سنگت کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو گروہ جی تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسوں کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسی ہی پڑا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے نا یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سسنگ کو پورا سنوگے دھیان سے سنوگے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگت جی اور گروہ جی تب ہی آپ کا کرلیان کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہاں جوڑ کے ونتی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی اور شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگت جی تو اس سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت پوجہ ڈھینگڑا آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پوجہ ڈھینگڑا گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتی ہوں سنگت جی میری جرنی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار بیس میں شروع ہوئی تھی سنگت جی جب یہ مہاماری کا دور چل رہا تھا مہاماری آئی ہی تھی بس ابھی آپ دیکھو گروہ جی کے ساتھ تو میں جڑ گئی آن لائن جڑی سنگت جی یوٹیوب پہ دیکھتے گئے دیکھتے گئے جڑتی گئی جڑتی گئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھو ایسا ہوتا ہے نا کئی بر ہم بھول جاتے ہیں گروہ جی کو بھول گئی تھی میں تین سال بھول گئی دو ہزار تئیس تک میں گروہ جی کو بھولی بیٹھی تھی بس مطلب ایک بار کنیکشن بن گیا صبح صبح منتر جاب کرنا شروع کر دیا شام کو منتر جاب کر کے مطلب سونا ہے سارے کام مطلب ایک طریقے سے میں جڑ تو گئی تھی دو جار بیس میں پر جو اندر سے جو کنیکشن ہے نا جو اندر سے جو کنیکشن ہے کہ بھئی گروہ جی ہے گروہ جی سب ٹھیک کریں گے یہ ہے وہ ہے وہ میرا دو ہزار تئیس میں ہوا تھا سنگل جی ہوا کیا تھا میرے پاپا ایک گورنمنٹ ایمبلوئی ہے بینک میں جوب کرتے ہیں ایک دن میرے پاپا گھر پہ آئے شام کا ٹائم تھا جب بینک کی چھوٹی ہوتی ہے چھے بجے کے لگ بگ میرے پاپا روز گھر پہ آ جاتے ہیں ویسے اُس دن میرے پاپا آئے ساڑھے پانچ بجے میں دیکھ کے ہران پاپا اتنی جلدی آپ کیسے آگئے ابھی تو ہیٹ ٹائم کہتے بس ایسی بیٹا میری نا چیس میں بڑا درد ہو رہا ہے میری چیس کے لئے بہت تیز درد ہو رہا ہے اور سانس بھی لیا نہیں جا رہا سانس لیتا ہوں تب بھی درد ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سنگل جی پاپا گھر آتی لیٹ گئے بیٹ پہ میں بھی گھبر آگئی ممی گھبر آگئی کہہ رہی کیا ہو گیا آپ دیکھو کوئی ہمیں پتہ نہیں ڈاکٹر کے بارے میں کون سے ہارٹ ہارٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے سنگل جی کسی کا فون نمبر نہیں کسی ہارپٹل کا نمبر نہیں کچھ نہیں میرے دوست کا اسی سمیہ فون آتا ہے جب میرے بابا بیٹ پہ لیٹے ہوئے تھے اپنے ایسی چیس کو پگڑ گئے دوست کا فون آتا ہے میرے سے پوچھتا ہے کیا چل رہا ہے آج کہاں تو یہ مطلب کوئی اقزام دیا تو انہیں کوئی گورنمنٹ کوئی مطلب جاب کے لیے کچھ دیا تو انہیں کہیں پہ انہیں بھر رہا ہے کوئی فارم وام وہ میرے سے پوچھ رہا ہے سنگل جی اسی ٹائم میرے پاپا کی میرے کو آواز آتی ہے بابا میرے کہتے ہیں بس اب تو میں گیا مجھ لکتا ہے ہارٹ اڈاک آ رہا ہے یہ بات سن لی میرے دوست میں مطلب سنگل جی اس نے سن لی بات ہوگی آواز تو دیکھو جاتی ہے نا فون سے فون پہ تو اس نے سن لی کہ میرے بابا کو ہارٹ اڈاک آ رہا ہے کہتا ہے پوچھا کیا ہوگی تیرے بابا کو میں نے کہا بابا ابھی آئے ہیں ساڑھے پانچ بجے بابا آئے ہیں ویسے چھ بجے آتے ہیں اور آتی بابا لیٹ گئے ہیں بیٹ پہ کہتے ہیں مجھے مطلب چیس میں درد ہو رہا ہے بڑی تیز اور اب کہہ رہے ہیں ہارٹ اڈاک آ رہا ہے کیا کرے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو کہتا ہے تو پاپا کو جلدی سے تو اپنا جو جو دوائیوں والا ڈبا ہے وہ کھول سنگل جی مالکہ نے دوائی کا ڈبا بنا وہ دوائی اس میں مطلب سب طرح کی دوائی اس میں ہوتی ہوتی ہے وہ میں نے کھولا تو کہتا ہے اس میں سے یہ دوائی نکال یہ نکال کہاں نہیں سنگل جی آپ مطلب وہ مجھے سمجھا رہا ہے فون پہ یہ دے یہ دے تیرے باپا کیا ٹھیک ہو جائے گی دیا میں نے دوائی دیری سنگل جی پاپا نے پانی پیا دوائی کھالی پھر سے لیٹ گئے دس منٹ ہی بیٹے ہوں گے اور میرے دوست نے مجھے بولی تھی یہ بات دس منٹ بعد میں تیرے کو دوبارہ سے فون کروں گا اگر حالت میں صدہار ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں تیرے باپا کو ہسپیٹر لے کے چلتے ہیں گھر کے پاس ہی رہتا ہے سنگل جی مطلب ہوگا تین سے چار کلومیٹر کا ہوگا اس کا ڈسٹنس میرے گھر سے پانچ سے دس منٹ کے بعد ہی میرے باپا کہنے لگے اب ٹھیک لگ رہا ہے میرے کو اب میری چیسٹ میں درد وغیرہ نہیں ہے آپ دیکھ لو سنگل جی یہ چمتکار تھا میرے لیے کیونکہ دیکھو جو میرا وہ دوست ہے نا اس کا جو نمبر ہے میرے فون پہ وہ میں نے گروہ جی کے نام سے سیف کرا ہوا ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ سنگل جی اسی نے مجھے گروہ جی کا بتایا تھا کہ سنا کر کھالی گھر بیٹھے جاتی ہے دماغ میں ڈپریشن ہو جائے گا کھالی بیٹھنے سے بڑی ہے گروہ جی کے سر سنگھ سن لیا کر ایک ایک گھنٹے کے ہوتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں پندرہ پندرہ بیٹھنی سن لیٹھ کے ہوتے ہیں سر سن تو سر سن سنا کر دماغ بھی ترہ اچھا رہے گا اور تو بھکتی کی لنگ بھی جھوڑ جائے گی تو سنگل جی اس کا فون نمبر ہی میں نے گروہ جی کے نام سے سیف کرا ہوا ہے اور یہ ساری کرپا جو تھی نا ہمارے گروہ جی مہاراج کی تھی ورنہ میرے پاپا کو اس دن کچھ بھی سنگل جی ہو سکتا تھا اگلے دن پاپا گئے بھی ایک گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے ہمارے گھر کے پاس ہی وہاں پاپا ایسی مطلب اپنے بینک جاتے ہوئے نا پاپا وہاں پہ ہو کے بھی آئے پاپا کہتے ہیں بینک جاتے ہوئے میں وہاں پہ جب کوئے ڈاکٹر سے ملتا ہوں جب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کرے کیونکہ پاپا کہا یہ گورنمنٹ میں ہی ہے باپا تو آرام سے ہو گیا تو چیک اپ وغیرہ ہوئے سارے تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ تو بچ گئے بس آپ یہ لکھ سمجھو اپنا اب آپ کی دو دوائیاں میں آپ کو دے رہا ہوں آپ نے لائف ٹائم کھانی یہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو دو دوائیاں لگ گئیں اٹیک آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے آیا اٹیک سنگا جی پر بچایا بھی تو صحیح نا گروہ جی نے گروہ جی بچا بھی لیتے ہیں جو ہونا دیکھو وہ تو ہونا ہے نا جو لکھا وہ تو ہو کے رہے گا نا وہ تو کوئی بھی سنگا جی اس کو چین نہیں کر سکتا پر اگر آپ گروہ جی کی شرن میں ہو گروہ جی کے ہاتھ ساتھ آپ جوڑے ہو تو گروہ جی آپ کو بچا لیں گے گروہ جی آپ کو بلیس کر دیں گے تو یہ میرا سخصنگ تھا آج کا پلیز آپ اس سخصنگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو باقی آپ سب کو جائے گروہ جی شکر آرہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی گروہ جی کا ہر پل شکرانہ ہر ساس شکرانہ جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگا جی سنگت جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نینے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی ڈیرگ گروہ جی سنگت جی